وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ محترم و مکرم ناظرین اکرام کتاب و سنت نے بہت سارے ایسے اعمال کی رہنمائی کی ہے کہ اگر ان اعمال کی پابندی کی جائے تو جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق ہوتے ہیں وہیں ہمارے حق میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں دعا مغفرت کرتے ہیں آئیے آج کے اپنے اس پرگرام کے فرشتوں کے درود اور لعنت پانے والوں میں ایسے عمل کا ہم تذکرہ کریں جس کے ذریعہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کے درود کے مستحق ہو سکتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو خواہم مساجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو یا ہماری خواتین اگر گھر میں باجماعت نماز ادا کرتی ہو یا مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہو باجماعت تو جب صف میں ہم کھڑے ہو تو صفوں کو ملا کر کے کھڑے ہو قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملانا اور درمیان کی خالی جگہ کو پر کرنا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کا درود ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے دلیل کیا ہے اس کی مسند احمد کی روایت ہے ایسے ہی صاحب نے خزیمہ اور مستدرک حاکم کیے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب کی تخریج میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے کہتی ہے ان اللہ عز و جلہ وملائکته علیہم الصلاة والسلام یسلون علی الذین یسلون الصفوف کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے علیہم الصلاة والسلام ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں اللہ اکبر جو صفوں کو ملاتے ہیں اس حدیث کے مفہوم کو اور زیادہ واضح طور پر اگر سمجھنا ہے تو ہم امام ابن خزیمہ کے اس قول کو لیتے ہیں جو انہوں نے اس حدیث پر باب قائم کیا وہ کہتے ہیں ذکر صلاة رب وملائکته علیہ واسل الصفوف یعنی یہ باب اس ذکر میں ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو صفوں کو ملاتا ہے صفوں کو ملانے سے کیا مراد ہے اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم صف کو کیسے ملاتے تھے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہمارا کاندھا ہمارے بگل والے ساتھی کے کاندھے سے ملا ہوا ہوتا اور ہمارا قدم ہمارے بگل والے ساتھی کے قدم سے ملا ہوا ہوتا تھا یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ ہماری صف بالکل سیدھی ہو اللہ کے نبی نے صحیح احادیث میں فرشتوں کی صف کی طرح صف بندی کا حکم دیا ہے یعنی صف سیدھی ہو درمیان میں خالی جگہ نہ ہو قدم سے قدم ملے ہوئے ہو کاندھے سے کاندھے ملے ہوئے ہو اپنے بھائی سے نرمی کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہو تو ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی مغفرت اس کے طرف سے عزت اس کی طرف سے برکت ہمیں حاصل ہوگی اور ہمارے حق میں فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے مغفرت کی دعائیں کریں گے لہذا ناظرین ضرورت اس بات کی ہے یہ جو سنت آج ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہو چکی ہے صفوں کو ملانے کی ہم اس سنت کی پابندی کریں صفوں کو ملائیں صفوں کو برابر کریں خالی جگہ کو پر کریں اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے درود کے حق دار ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت کی صحیح سمجھ اور فہمتہ فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ